بسم اللہ الرحمن الرحیم فیلڈ سے ہیں آپ ایک ہمجہت شخصیت ہیں جب ہم ان سے بات کریں گے ملاقات کریں گے تو آپ کو اور زیادہ اندازہ ہو جائے گا ایک بہت مشہور اور ایک بہت ہی جانا پہچانا نام وولنٹیرز کے حوالے سے بہت زیادہ جانا پہچانا نام اور اس کے علاوہ صحافت کے حوالے سے بہت زیادہ جانا پہچانا نام سید عبدالرحیم موسوی صاحب سید عبدالرحیم موسوی صاحب آج ہمارے مہمان ہیں تو چلیئے ملتے ہیں موسوی صاحب سے اسلام علیکم شاہ صاحب کیسے ہیں آپ والیکم سلام بلکل ٹھیک آپ خیریت سے ہوں گے الحمدللہ شاہ صاحب آپ بتائیں آپ کی طبیعت کیسے بلکل ٹھیک ہے شکر اللہ کا اچھا شاہ صاحب سب سے پہلا جو میرا عام طور پر سوال ہوتا ہے اپنے گیسٹ سے وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کا پورا نام کیا ہے میرا پورا نام تو آپ نے شروع میں بتا دیا جو ہے یہی میرا نام ہے سید عبدالرحیم موسوی ٹھیک تو موسوی جو ہے یہ آپ کی کاسٹ ہے موسوی کاسٹ ہے ہماری چلیئے اور شاہ صاحب سے بھی آپ جانے جاتے ہیں شاہ صاحب جو ہے سید کی وجہ سے سندھ میں جو ہے نا شاہ صاحب سید کو شاہ عمومن کہتے ہیں تو اس وآل ہے تو جو لوگ زیادہ محبت کرتے ہیں وہ آپ کو شاہ صاحب کر کے عزت سے بلاتے ہیں اور زیادہ اچھا شاہ صاحب کیونکہ ناظرین میں بھی شاہ صاحب کو شاہ صاحب کر کے بلاتا ہوں شاہ صاحب مجھے آپ یہ بتائیے کہ آپ کا جو ایکیڈیمکس ہیں آپ کی اول تو مجھے یہ بتا دیں کہ آپ کی پیدائش کہاں کی ہے اور اس کے بعد پھر مجھے بتائیے کہ جو آپ کی ایڈیوکیشن کا جرنی تھا وہ کہاں سے ایکیڈیمکس سٹارٹ سوئی جس میں آپ کا پری تھا پھر ترشیر لیول پہ آئے اور اس کے علاوہ پھر پوز گیجویشن آپ نے کی تو وہ کیا سفر تھا دیکھیں میں جو ہے میری پیدائش تو سکھر کی ہے پرانا سکھر اور وہیں پر پلے بڑھے ابتدائی تعلیم جو ہے سکھر کے پرانے سکھر میں پرانے سکھر میں پرانے سکھر تھا اس میں حاصل کی پھر لور سیکنڈری میں جب آئے تو منسپل ہائی سکھول تھا وہاں پر ساتھویں کلاس تک وہیں پر رہے اور اس کے بعد ہم روڑی شفٹ ہو گئے تو پھر وہیں سے میٹرک کیا انٹر کیا گریجویشن کی اور پھر جو ہے سنج یونیورسٹی سے ماسٹرز کی انٹرنیشنل ریلیشنس میں اور پھر کراچی یونیورسٹی سے ایلیل بھی کی تو اس کے بعد جو ہے نا اس سوشل فیل میں جو ہے شروع سے ہی تھے بچپن سے جو نا یہ خاندانی ورسہ ہے سادات کا کہ وہ سوشل ورکر ہی پیدا ہوتا ہے خدائی خدمتگار جو ہے تو وہ جو ہے نا سلسلہ جو نا سکھر میں بھی رہا روڑی میں بھی رہا اور جو ہے جب کراچی آئے تو کراچی میں بھی جو ہے نا تو شاہ صاحب آپ نے ایلیل بھی بھی کیا ہے تو ایٹ مینز کہ آپ وکالت بھی کرتے ہوں گے تو ان پریکٹس ہیں آپ یا وہ اب زیادہ تر جو ہے ہم جو ہے نا کنسلٹنسیز کرتے ہیں مدل اکٹیو برس میں بخالت میں نہیں ہے تو مختلف کنسلٹنسیز ہوتی ہیں وہ ملتی ہیں تو بار وغیرہ میں بار میں ریجسٹر ہیں ووٹ دینے کے لیے جاتے ہیں وکیلوں سے مل ملاقات ہوتی ہیں تو یہ نصی Text تو آپ کا کراچی کب آنا ہوا یہ میں کراچی باقاعدہ بے قاعدہ تو آتے جاتے تھے جو ہے باقاعدہ جو ہے کراچی آئے ہم جو ہے نائنٹین سیونٹی سکس میں اچھا انیس سو چھہتر مارچ سولہ مارچ انیس سو چھہتر کو جو ہے مطلب یہ کراچی میں مجھے فرسٹ جاوب جو ہے وہ ملی جی تو میں بھی سندھی لینگویز ٹیچر کے طور پر جو نہیں پرائیمری ٹیچر کے طور پر بھرتی ہوا لیکن اس کے بعد جو انٹر کا ریزلٹ آیا تو پھر جو لوڈ سیکنری جیسٹی ٹیچر بن گیا اور پھر یہ سلسلہ جو انہیں اس طرح سے جو چلتا رہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی فرمان ہے کہ مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا تو آپ کے انڈر میں آپ کیا سوچتے ہیں کہ کتنے لوگ ایسے ہوں گے جنہوں نے ماشاءاللہ سے اپنی لائف میں یہ شمہ جلائی ہوگی تعلیم کی ایک اندازہ سیونٹی سکس سے لے کر اور نائنٹی نائن تک آپ دیکھیں کہ میں ٹیچر رہا ماشاءاللہ سارے سٹوڈنٹس گزرے ریمری میں بھی لوڈ سیکنڈری میں بھی اور جو میرا لوڈ سیکنڈری سکول تھا وہ لیاری میں ہی تھا لیاری سے ہم لیاری پروجیکٹ میں آگئے لیاری کمیونیٹی دیولپنٹ پروجیکٹ میں اس وقت جو ہے وہاں پر ایجو کے اس کی انگلیش کی کلاسز انگلیش لینگویج کلاس چل رہے تو انگریزی سیکھنے کے لیے گئے اب انگریزی تو نہیں سیکھ سکے لیکن جو ہے نا وہیں کے ہو کے رہ گئے اور پھر وہاں پر جو نا اسٹوڈنٹ داخل ہوئے تھے ایل سی ڈی پی میں اور اس وقت میں ایز ای پریزیڈنٹ اس کا جو ہے نا مطلب جو ہے تو کمیونیٹی سرویسز اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے جو جیسے کہیں گے کہ کریڈٹ پر ماشاءاللہ سے بہت ساری ہیں بیسیکلی لیاری پروجیکٹ تھا کیا چیز دیکھیں لیاری کمیونیٹی دیولپنٹ پروجیکٹ یہ ایک اربن پائلٹ پروجیکٹ تھا یونیٹڈ نیشنز کا جو نائنٹین فیفٹی فور میں اور ہم اس میں انٹر ہوئے نائنٹین ایٹی ایٹ میں اور پہلے تو انگریزی کلاس لیتے رہے اس کے بعد جو ہیں انہوں نے جب ہم نے وہاں پر جو ہیں چیزیں دیکھی کہ لوگ کس طرح سے مل کر کام کرتے ہیں اور مل کر کام کرنے کی افادیت کیا ہے اہمیت کیا ہے اور اس کا ریزلٹ کیا نکلتا ہے تو یہ مشاہدہ جو ہیں سال کے اندر اندر جو ہے نا وہ ہو گیا اور چونکہ جو ہے نا جو وہ سوشل ورک کے جراسیم تھے وہ آلریڈی موجود تھے پیچھے ہم کرتے آئے تھے تو وہاں پر جو ہے نا ہم نے یہ سوچا کہ یہی ایک فیلڈ ہے ایک راؤنڈ ہے جس کو مزید جو ہے نا سمارا جاتا ہے جا سکتا ہے مزید فلارش کیا جا سکتا ہے تو ایڈوکیشن کمیٹی کے چیئرمن کے طور پر جو ہے نا میں نے وہاں پر جو ہے نا چارٹ لیا سٹارٹ لیا اور اس کے بعد جو ہے وہاں پر ہم نے جو کام کیے اس میں جو پہلا کام تھا وہ تھا نان فارمل ایڈوکیشن سینٹرز جو نا ہم نے وہاں پر بنائے جو اور ایڈل لیٹریسی کے سینٹرز جو نا بنائے جو نا لیارنگ میں اور پھر ایک جو نا جو افتدائی واقعات جو نا بڑے پہلی پہلی محبت جو نا میشہ یاد رہتی تو جو پہلا جو کام تھا وہ ہم نے یہ کیا تھا کہ ونسٹن ڈیویڈ ایک ہوتے تھے ایڈل لیٹریسی کے ماسٹرز تھے اور اس زمانے میں جو ہے وہ ٹی وی پر جو نا ایڈل لیٹریسی پر پروگرام پیش کرتے تھے تعلیم بالغاں کے نام سے اور وہ گجران والا کے رہنے والے تھے اور پی ٹی وی پر آتا تھا پی ٹی وی پر آتے تھے جو نا تو ان کو جو نا ہم نے جو نا یہاں پر جو نا لیاری میں بلایا اور ان سے ہم نے لیاری اور ملیر انجیوز تھی ان کے جو ہے لوگوں کی تربیت کروائی کہ ایڈل لیٹریسی سینٹرز کس طرح کھولے جاتے ہیں اور کس طرح جو نا پڑھایا جاتا ہے کس طرح جاتی ہے تو یہ بھی کریڈٹ جو نا لیاری کو جاتا ہے کہ ہم نے جو نا وہاں پر یہ بنیاد جو نا وہاں پر رکھی ہے ایک ناظرین ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے جو کہ شاہ صاحب کی کریڈٹ پر ہے اور وہ دوسرے لوگوں کو ایک نولیج کرنے کے لیے اسے بھی ہم ڈسکس کریں گے آپ والنٹیرز کے حوالے سے آپ نے بہت زیادہ کام کیا اس پر تقریباً آپ کی ریسرچ کے جتنا ہی کام ہے اور اس کے حوالے سے ہم ماشاءاللہ سے ایک ڈے بھی مناتے ہیں جو کہ ابھی ہم اسے تھوڑی دیر میں اس کو بھی ڈسکس کریں گے انٹرنیشنل والنٹیرز ڈے ہوتا ہے آئی وی ڈی کے نام سے اس پر باقاعدہ آپ کی تحقیق آپ نے کی ہوئی ہے اور اس تحقیق کے بعد آپ نے جتنا بھی فائنڈنگز ہے اس کو آپ باقاعدہ دستاریز کی شکل میں بلیک اینڈ وائٹ بھی سامنے آتی ہیں تو وہ کون کون سی ارگنیزیشنز ہیں شاہ صاحب کے جس کے ساتھ یا وہ کون کون سے پروجیکٹس ہیں جن کے ساتھ آپ نے لیاری پروجیکٹس کے ہوتے ہوئے بھی اس کے بعد ہم نے جو ہے نا جو لیاری میں کام کیا وہ ایک گارمنٹ یونٹ کی بنیاد رکھی اچھا وہ بھی لیاری پروجیکٹس کے ساتھ مل کر ہم نے جو ہے کولابوریشن میں جو ہم نے کیا جس میں جو ہے وہ اسکول یونی فارم بنانے کی سکیم تھی اچھا جو ہے نا پرائیوٹ اسکولز کا ایک بڑا جو ہے نا چرچہ تھا جڑا دھر جو نے اسکولز کھل رہے ہر گلی میں ہر گلی میں اور جو نا ماں باپ جو ہے وہ اٹریکٹ ہو رہے تھے ہوتے تھے کہ اس کے بچے کو انگلیش میڈیم انگلیش میڈیم خوبصورت یونی فارم اور جو نا خوبصورت تصویروں والی کتابیں ہوں جو ہے نا تو وہ جو نا ہم نے جو نا وہاں پر جو نا یہ کھولا اور اس سے جو نا جو خواتین تھیں وہاں کی انرمند ان کو ہم نے جو نا پیس ورک پر کام دینا شروع کیا پرپس یہ بھی تھا کہ جو ہے ان کو جو نا روزگار بھی ان کے دروازے پر ملے تو یہ چیز یہ اس کی جو نا بہت یعنی ایزا سٹاف آپ کے ساتھ وہ خواتین ہوتی تھی جو کہ بنا رہی ہوتی تھی جی جی بلکل جو نا وہ ایک تو گھروں میں بناتی تھی کچھ جو نا ہمارے پاس جو نا ہم بیس بھی تھی اور آتی بھی باتی بھی تھی جو نا یہ بی ایٹی ایٹ کا کو جو کا واقعہ تو وہ یونی فارم جو ہے وہ فری آف کاس دیتے تھے آپ نہیں اس کے جو نا پرائس رکھتے تھے اور اس کا پرافٹ میں سے جو نا جو لیاری کمیونٹی پروجیکٹ جو ہے اس کو شیئر جاتا تھا پھر جو نا ایک اور پروجیکٹ جو نا جو جس نے جو نا بڑے اثرات جو نا دور اثرات چھوڑے وہ پروجیکٹ تھا کمیونٹی بیس ڈسٹریبیشن سربیس جس کو ہم پپولیشن ویلفیر پائلٹ پروجیکٹ نمبر ون لیاری کہتے تھے یہ بھی ایک پائلٹ پروجیکٹ تھا اور یہ حکومت پاکستان کا ایشیا فاؤنڈیشن کے ساتھ مل کر یہ ایک بڑا منصوبہ تھا کہ وہ یہ ٹیسٹ کرنا چاہ رہے تھے کہ دور ٹو دور جا کر فیملی پلاننگ کی بات کی جائے تو یہ بہت بڑا سمجھیں کہ پروجیکٹ تھا یہ گورنمنٹ کا پروجیکٹ نہیں تھا لیکن گورنمنٹ کی آشیر بات تھی اور ایشیا فاؤنڈیشن کی سپورٹ تھی اس میں ہمیں تو ایشیا فاؤنڈیشن کے ساتھ مل کے یہ سلسلہ ہوا اور اس کا جو کنسلٹنٹ تھا وہ بنگلہ دیش کا جو پروگرام جس نے ڈیزائن کیا تھا جیف ٹیلر وہ ہمارا کنسلٹنٹ تھا تو زمانے میں حالات اتنے اچھے تھے کہ میرے خیال میں یو ایس ای سے گورہ تھا گورہ اور کالے میں کوئی تفریق نہیں تھی انشاءاللہ جس طرح سے انجیوز کام کر رہی ہیں اور گفنیٹ بھی جس طرح سے کام کر رہی ہیں پھر وہی حالات ہوں گے انشاءاللہ آزادی سے گھومیں گے پھریں گے لوگ تو ٹیف نے سوابی کوئیٹا فیصل آباد لڑکا نامے یہ پروجیکٹ پائلٹ پروجیکٹ شروع وہ مارڈل پروجیکٹ ان کے نتائج جب مصبت آئے بہترین نتائج آئے کہ دور اسٹیپ پر جا کر اگر ہم موٹیویشن کا کام کریں گے تو فیملی پلاننگ اور بچوں میں جو اسپیس ہے وہ آئے گا اور اس کے نتائج بڑے اچھے آئے تو پھر حکومت پاکستانی جو ہیلت ورکر پروگرام ہے یہ اس کے نتیجے میں شروع کیا تو یہ کریڈٹ بھی وزیراعظم کا ہے بین ازیر کے دور میں شروع ہوا تھا اس کے ریپورٹ میں لکھا ہوا ہے ایک اور موڈل تھا ہمارا وومن سکل ڈیولپمنٹ پروڈ اس میں ہم نے یہ کیا تھا کہ خواتین کو کاروبار کی تربیت دینا اور یہ بھی ہم نے نائنٹی فور میں شروع کیا تھا ٹی وی ایک ٹرس فار وولنٹری آرگنائزیشن ہے اس کی فیننشل سپورٹ کے ساتھ تو جب ہم نے یہ تریننگ لیاری میں دینے اس کی طرف آ رہی تھی کہ دوسرے پہیے کو بھی متحرک کیا جائے تب جو نہ گھر کا کاروبار چل سکتا ہے اب اگر اس کی صحیح تاریخ لکھی جائے جس کو دوسرے لوگوں نے بھی فالو کیا اور کرنا چاہیے اچھی چیز اور ہمیشہ کوئی بھی چیز سٹارٹ کرنے سے پہلے کوئی منصوبہ سٹارٹ کرنے سے پہلے اس کو کسی فیلڈ میں ٹیسٹ کیا جاتا ہے اور آج کل تو دڑا دڑ اس کی میں بنتی ہیں چلتی ہیں وہ اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ اس کو جو ہے نا بہت ضروری ہے ناظرین لیاری جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ ان علاقوں میں سے ایک علاقہ ہے جس کو کم سہولت ہونے کے باوجود ماشاء اللہ سے وہ ایک ایسا علاقہ ہے جو ذرخیز علاقہ کہلاتا ہے وہاں سے وہ ہمارے پاس سکلڈ لوگ سامنے آئے ہیں جنہوں نے ماشاء اللہ سے پوری دنیا میں نام کم آیا ہے ایسے لوگ بھی ہیں جو ناسا تک پہنچے ہیں اور ایسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے ایجوکیشن میں اپنا بہت بڑا نام کمائیا ہے اور سامنے ہم اگزیمپل جو لے سکتے ہیں اس وقت اپنے سامنے وہ شاہ صاحب کی سید عبد الرحید موسیل صاحب کی اور اس کے علاوہ بھی انہوں نے جو نام لیا میسیس سبیح شاہ کا ایک بہت جانا پہچانا نام اور لیاری کا ایک بہت بڑا اور جانا پہچانا نام اس قسم کے جو لوگ تھے جیسے خالدہ سممو تھیں یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے واقعی لیاری کو پہچان دی اور لیاری ماشاء اللہ سے ان علاقوں میں سے آپ کے سامنے آیا جن علاقوں نے کسی بھی ملک کو ترقی دینے کے لیے بہترین کارنا میں انجام دی ہوں تو شاہ صاحب لیاری کے علاوہ آپ کی ورکنگ جو تھی وہ کہاں کہا رہی ہے جیسے بار نکل کر ہم کام کرتے رہے جیسے گڑاب گیا تو ان کے ساتھ مل کر ہم نے گڑاب ملیر میں کام کیا مول مہیدان میں یہ سند بیز دی رہی اور اس میں زیادہ تر کام چیریٹی کے اوپر موقع ملا اور ہم نے راستہ سیکھا کہ کراچی اور پارٹس کو بھی اس سے مستفید کریں تو پھر ہم نے اجتماعی شادیاں کراچی میں بھی کروانی شروع کر دی سند کے دوسرے علاقوں میں جیسے تھٹا ہے دادو ہے تانہ بولا خان وہاں پر بھی شادی کے روکیسٹ ہاتی تھیں اجتماعی شادیاں ہوتی تھیں سپورٹ کرتے تھے تو کنسیپٹ اس کا یہ تھا لوگ انسپائر کرتے ہیں نیکی کا مقصد بھی ہی ہوتا ہے کہ وہ اگزامپل سیٹ کر دی جائے اور اسے لوگ فالو کریں شاد صاحب آپ کی کریڈ پر ایک ایچ آئی وی کا بھی ایک بہت بڑا پروجیکٹ تھا جی جی آہ اس کے بارے میں کچھ بتائیں یہ پروجیکٹ تھا ہمارا ہمراہی مرکز تو یہ پاکستان ٹرکرز پروجیکٹ تھا یہ گورنمنٹ آف پاکستان نے ایف ایچ آئی کو فیملی ہیلت انٹرنیشنل ایک آرگنائزیشن تھی اس کے توسط سے ہمیں ملا تھا کراچی کے ٹرکرز کے لیے تھا اور اس میں یہ تھا کہ اس کو آگے جا کر ہم پورے پاکستان تک لے جائیں گے لیکن اس میں یہ ہوا کہ کچھ آرگنائزیشن ایف ایچ آئی میں اور پاکستان کے اور پارٹ سے بھی کام کر رہی تھی لیکن چونکہ یہ ہمارا ٹرکڈہ یہ پاکستان کا سب سے بڑا ٹرکڈہ ہے جب ہم نے کام کرنا شروع کیا تو دھڑکا بھی لگا ہوا تھا کہ اس زمانے میں ایچ آئی ایڈز ایک سٹگمہ سمجھا جاتا تھا اور لوگ اس کے بارے میں من فیر آئے رکھتے تھے اور اگر ہم نے کوشش کی کہ اس کو گورنمنٹ ٹیک اور کرے اور سند ایڈز کنٹرل پروگرام نے کچھ پروگرام بنا کر کیے کہ آج اگر کوئی سیکریٹری آپ ان کے ساتھ دوستی کرتے ہیں ان کو موٹیویٹ کرتے ہیں وہ لائک من جاتا ہے چھے مہینے سال کے بعد پھر جو دوسرا آتا ہے اس کیا چیزیں کیا ہوتی اس لیے بہت ضرور یہ سرکار کے لیے سیویل سوسائیٹی کو پارٹنر لے تاکہ اگر کوئی چینج بھی آتا ہے تو سیویل سوسائیٹی پہ اس کا اثر نہ پڑے کیونکہ وہ ورکنگ چلتی رہے تو آپ سوچتے ہیں اس کا کوئی نقصان پہنچ رہا ہے سیویل سوسائیٹی کو جس طرح سے ہم اس وقت بھی دیکھ رہے کہ اس کو دیوار سے دیکھا جائے تو لگا جا رہا جب کہ وہ بہت سے معاملات میں ایسی چیزیں ہیں جو شاید گورننٹ ان کی کلابوریشن کے بغیر کری نہیں سکتی بلکل دیکھیں اسی واضح مثال آپ کو ہی انڈس آسپیٹل ہے آپ کو گمبرٹ انسٹیٹوٹ ہے اور بہت سارے چالیس ہزار کے قریب آرگنائزیشن ریجسٹر ہیں مختلف ایکس میں اور وہ خوالو کر رہی ہیں تمام قوانین کو اور اگر سرکار کو چاہیے کہ اپنا جزا اور سزا کا اس کو بہتر بنا مزید کلیئر کرے نہ کہ کوئی سیول سوسائیٹی کے لیے پابندیاں لگائیں قدغن کی جائے آپ ان کو سپورٹ کریں آپ ان کو اپنے ساتھ ملائیں تب آپ کے بڑے اچھے آئیں گے اور اگر آپ نے یہ قدغن لگائی تو میں سمجھتا ہوں کہ سوائے چند کے باقی ساری سوائیٹی ختم ہو جائے گی اور اگر سوائیٹی ریوڑیاں اپنے ہوگا ہوگا یہ کہ وہ ان ریجسٹر ہو جائیں گی اور وہ پھر جو نا وہ اپنے طور پر کام کرنا شروع کریں جو مسجد کی تنظیم ہے وہ بھی اسی سوشل ویلفیر ایکٹ میں یا سوائیٹی ایکٹ میں ریجسٹر ہوتی ہے جس میں ایک سی بی او ریجسٹر ہو جی اس میں تھوڑا سرکار کچھ آئیے تفریق اور دوسرا یہ ہے کہ گورنمنٹ کے دیپارٹمنٹ سوشل ویلفیر دیپارٹمنٹ دارے ہیں ان کو فعال کریں ان کو جو ہے مطلب ان کے جو افسران ہیں ان کو تربیت دیں کہ وہ سوشل سوشل کے ساتھ کسی طرح ڈیل کریں اور نہ کہ ہم کسی کی باتوں میں آ کر اکاؤنٹ بند کر دیں چیزیں بند کر دیں سوشل کے اوپر پابند لگا دیں تو پھر تو جو نہ یہ افراد افری پھیلے گی سوشل کی خانہ جنگی ہو جائے گی اور لوگ جو سالوں سے میں سمجھتا ہوں کہ ستر سالوں سے پاکستان میں سب سے پاکستان بننے کے بعد جو ارگنائزیشن ہیں اس میں چند نام آتے ہیں اپوہ ہے لیاری کمیونیٹی پروجیکٹ ہے یا مختل اور فیملی پلاننگ اسوسییشن پاکستان یہ ان لوگوں نے جتنا کام کیا ہے وہ سارا بکھر جائے گا کالی بھیڑے ہر جگہ ہوتی ہیں لیکن کالی بھیڑوں کو ایڈنٹی فائی کرنے کا بھی ایک طریقہ ہوتا ہے گورنمنٹ کو ہمیشہ سیول سوسائیٹی نے سپورٹ ہی کیا ہے دونوں ایک دوسری کی سپورٹ سے ہی چل رہے ہوتے ہیں جہاں پر جیسے شاہ صاحب نے بھی بات کی کہ کبھی بھی کسی کام کے لئے اگر کوئی قدغن لگائی جائے گی تو میرے خال سے وہ کام میں مزید بگاڑ پیدا ہوتا ہے نہ کہ اس کے لئے نئے قوانین لگا اس کے بندے بدل کر کام کر دیا جائے تو اس مقام کو مزید خراب کرنے والی مثال ہو جائے لیکن باوجود اس کے ایک 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 ٹیویٹی ہے جو آپ کنٹینیو چلاتے آرہیں اور وہ ہے آپ کی آئی وی ڈی کی ایکٹیویٹی اس کے بارے میں تھوڑا سا ہمارے ناظرین کے ساتھ آپ شیئر کریں بڑے بڑے نام ہمارے سامنے آئے یونیٹی نیشنز نے 1985 میں 1985 میں ایک دکلیریشن کے پانچ دسمبر کو انٹرنیشنل وولنٹیر دے ڈکلیر کیا تھا بلکل تو اور پوری دنیا میں وہ دن جو ہے منایا جاتا تھا کس طرح سے 1998 میں 1998 میں ہمیں یہ خیال آیا یہی حالات دیکھ کہ والنٹیر جو بے تہاشا اور بڑا سبردست کام کر رہے تھے اور اس وقت بہت زیادہ انوالب تھا لیاری میں یہ ہم نے ایک آئیڈیا شینی رحمت اللہ ایکس دائریکٹر تھیں اور سوشل سائنٹس تھیں کنسلٹنٹ تھیں ابتدائی طور پر انہوں نے لیاری کمیونٹی پروجیکٹ کو بنانے میں ایک بڑا کردار ادا کیا تھا گورنمنٹ کے سائیڈ سے تو ان کے ساتھ یہ آئیڈیا شیئر ہوا کہ کیوں نہ ہم بھی پاکستان میں یہ دن منائیں تو پھر تھے حلال عمر کے اور مہر الوی تھے اور شمیم کازمی تھیں ہم چار پانچ لوگ مل کر بیٹے اس کے بعد تو بینک سے ان کا ہوتا نہیں نہیں اگری کلچر اور بزنس پروفیشنل وومن وہ بڑا بڑا چاہ انہوں بھی کام کیا ہے تو آپ پانچ لوگ تھے آپ ایک مکہ بن گیا ہم جو ہے نا اچھا اس وقت بھی چاروں سینئر تھے مجھ سے جو اور لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں موزیز آپ یہ آپ اس کے کوارڈینیٹر بن جاؤ آپ یہ کام آپ کر سکتے ہو جو ہم نے پہلا پروگرام کو پھل کانٹینٹل ہوتل میں پی سی ہوتل میں اور اور اس وقت جو گورنر تھے سندھ کے مویندین حیدر تھے اچھا ان کو ہم نے invite کیا as a chief guest اور وہ آئے اور اس وقت ہم نے کوئی 18 لوگوں کو بہت بڑے بڑے نام تھے اس میں ان کو ہم نے ایوارڈ دیئے کون کون سے ان میں کوئی اقاد ایسا مجھے مجھے سلیمان شیخ تھے بڑے بڑے لوگ تھے ان میں سے کئی لوگوں کا انتقال بھی ہو گیا ہے دکٹر روت فاؤ بات میں آئی لیکن یہ پہلے ایوارڈ میں شامل تھے پھر جنہ میں یہ ہوا جن کو ہم نے ایوارڈ دیا ہے ان کی ہم نے سائیٹیشن لکھی اچھا تو پھر یہ آئیڈیا آیا کہ کیوں نہ ہم یہ publish کریں کتاب ہم نے ان کا شارٹ پروفائل تو لکھ لیا ہے تو کیوں نہ اس کو document کریں تو پھر ہم نے اس کو document کرنا چکے 98 میں پہلی چھوٹی سی کتاب جس میں 99 میں 98 99 میں اس کتاب publish کیا وہ حلف جن کو بناتے ہیں جس کا ہم نام رکھتے ہیں who's who of volunteers in Synth یعنی یہ نام اس وقت کا نام ہم نے بیٹھ کر کیوں کہ who is who social worker in Synth یا پاکستان یہ directory 1956 میں وہ بنا چکے تھے 1956 میں لوگ آج بنانے کی سوچ رہے ہیں پاکستان پاکستان مطلب ہم بھی پیدا نہیں ہوئے 57 میری ڈیٹا بر 57 کی ہے 56 میں ڈیریکٹری publish ہو چکی تھی تو انہوں نے کہا یہ اس طرح کی ٹائپ کی کتاب جس میں سوشل ورکرز ہوں یہ شاہ صاحب سندھ لیول پہ کراچی پہ نہیں سندھ لیول پہ جو لوگوں نے پنجاب میں ایک سال اسلام آباد میں راول پنڈی میں یہ دن منایا گیا تھا اور ہمیں اکنالیج کیا تھا سندھ کراچی میں یہ دن منایا جاتا لیکن اس کے بعد نہیں ہو سکا تو آپ لوگ کنٹینیو منا رہے ہیں اور اب تک تقریبا کوئی دو سو ساٹھ لوگوں کو ہم شیل دے چکے ہیں اور تقریبا اتنے دائی سو لوگ جو بائی گان والنٹیرز ہیں ان کو ہم اپنے بک میں اکنالیج کیا ہوا اس کی چو شار پروفائل سائٹیشن موجود ہیں یہ نا وہ اس طرح کی یہ اس کی مطلب یہ ہے ویلنٹیرز ان سن سن این ایٹس آف ڈی 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 اور جو سٹارٹ ہوا تھا اس کا یہ آج سے 21 سال 20 سال پہلے سٹارٹ لیا تھا اور یہ ساری چیزیں ڈاکومنٹ ہیں سب چیزیں ڈاکومنٹ میں موجود ہیں لیکن وائٹ میں ہیں اور میری بلکہ یہ خواہش ہوگی اپنے چینل کے ذریعے سے جس بھی کریں لیکن سیلیبریٹ کرنے کے ساتھ جو اس کا ایکچول ایسنز ہے وہ انہیں مل رہا ہو اس کی ہم ای لانچنگ جو ہے اور اس کو باقاعدہ جس طرح سے یہ بک ہے پبلش ہو رہی ہے تو اس کے لئے باقاعدہ آپ کی باقاعدہ کوئی ٹیم ہوگی جو بورڈ ہے کیونکہ میرے خال سے یقینا اس کے سٹیک ہولڈرز میں وہ بھی شامل ہوں گے کبھی ایز اگیسٹ آئے ہوں گے تو کبھی کسی نے اپروچ کیا ہے کہ یہ ہے کہ آپ تو سرکار کی بات کر رہے ہیں سرکار تو بے خبر ہوتی ہے جب تک ہماری سو سوسائیٹی اس کی طرف کوئی ریسپونس نہیں دیتی اچھا یہ ایک علمیہ ہے جگہ نہ پڑتا ہے آپ کسی سے بھی میں نے اس سے لیا ہے آپ کسی کے پاس جائیں کہ آپ کے دادا یہ کام کرتے تھے یہ کرتے تھے ایک فوٹو تو آپ پاؤں تک دیکھیں گے کہ میرے باپ کا فوٹو یہ جا سندھ میں اس وقت کتنی بڑی آرگنائزیشن ہیں جو ایک پروگرام کرنے کے لیے لاکھوں روپیہ خرچ کر دیتی ہیں لاکھوں روپیہ خرچ ہوتا ہے 20 25 25 25 لاکھ روپیہ تو معمولی بات ہے ہمارے جو رضاکاروں کا علمیہ ہے اس پروگرام کو کرنے کا مقصد موجود ہیں ان کے جو نا فنڈ دیئے ہوئے ہیں اس کے اوپر رینی ڈیز میں وہاں سے سپورٹ ملتی ہے لیکن سوشل ورکر کے لیے کوئی سپورٹ فنڈ نہیں ہے آپ لوگوں نے تو جو ٹرانس جنڈر کمیونیٹی اس کو بھی آپ نے وولنٹیر کو آپ نے وارڈ کیا اس میں تو کوئی تفریق نہیں ہوتی کہ کوئی ٹرانس جنڈر ہے کوئی مذہبی تفریق کسی بھی کسی 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 اپنے لیے تو سب ہی جیتے ہیں جہاں میں زندگی کا مقصد اوروں کے کام ہم کہیں کہ یہ میں نے کیا تو میں تو ویسے بھی انسان پر نہیں ججتی میں صرف اللہ پر ججتی ہے آپ کا لہجہ میں دیکھتا ہوں بہت دیمہ لہجہ ہے اس طرح کے جو سیکٹر ہوتے ہیں اس میں تو بہت زیادہ چرب زبان قسم کے لوگ بہت زیادہ آگے بڑھتے ہیں لیکن ہم نے ریکھ ہے کہ آپ جس کے ساتھ بھی بات کر رہے ہوتے ہیں لیکن وہاں بہت دیمہ بہت یہ کہاں سے آیا ہے میری بیوی سے پوچھے نا کہ میں دیمہ لہجہ میں بات کر ہوں والد صاحب جو ہے وہاں سے ان سے میں خاندانی باقی تو آپ تھک بھی جاتے ہوں گے تھکن کے بعد آپ کیا کرتے تھکن ختم کرنی انٹرٹینمنٹ وغیرہ کوئی ایسی چیز ہوتی پہلے تو بڑے شوق سے خبریں وغیرہ دیکھتے تھے اب صرف خبروں کی حد تک ہے کہ دن میں ایک مرتبہ خبر سن لیا کریں اور باقی کوئی اس طرح کی چیز کوئی ڈراما جو ہے کلچرل ڈرامے جو ہوتے ہیں جو جیزے آج کل ارتغل کا یا میرا سلطان یا کوسم سلطان اور اس کو بھی جو میں دیکھتا ہوں جس انگل سے وہ دیکھتا ہوں کہ اس زمانے میں ان کا کلچر کیسا تھا وہ کس طرح سے بات کرتے تھے رہتے کیسے تھے پہنتے کیا تھے کس طرح وہ چیزوں کو میں دیکھتا رہتا ہوں اور پھر اس میں سے نتیجہ آخذ کرتے ہیں آپ یقین کریں کہ اس کو کنفرم کرنے کے لیے ترکی بھی پہنچ گئے تھے اور وہ بہت ساری چیز پر تحقیقی اور انشاءاللہ ابھی موقع ملا تو ہم شاہ صاحب سے ریکویسٹ کریں کہ وہ جو ترکی میں ان کا ایک ٹائم گزرا وہ کس طریقے سے اس کو بیان کرتے ہیں کس کس قسم کی سمیلیرٹی جب آپ جا کر دیکھتے ہیں تو آپ اٹمینز کے جتنے بھی ڈراما وغیرہ ہیں وہ آپ ٹرکی کے پسند کر رہے ہیں ان میں آپ کردار کون سا پسند ہے میرا سلطان کی اگر بات کریں یا کوسم سلطان کی اگر بات کریں تو اٹوغرل جو ہے اس کا کردار جو اٹوغرل جی جی وہ جو ہے نا اس کا کردار اس میں اچھا جو نا حلیمہ کیسی لگتے آپ حلیمہ سلطان جو ہے وہ ایک باوکار جو نا شہزادی کے طور پر جو نا یہ لگتا ہے کہ وہ شہزادی ہیں جو نا دوسرے کرداروں میں انہوں نے تھوڑی لچک رکھی ہے لیکن حلیمہ سلطان میں لچک وہ بالکل شہزادی والا رول جو باقاعدہ جو ایک ویجول بنتا ہے ذہن میں شہزادی کا وہ کر رہی سانگز وغیرہ سنتے آپ سانگز جو ہے غزلوں کا یا میدی ایسن ہے کون کون فیوریٹ آپ کا ان کے غزل یا گیت وغیرہ میں میلز میں میدی ایسن کے علاوہ حلام علی ہے سلمان علوی ہے یہ کس نے کہا تم کچھ کرو اور فیمیلز میں فیمیلز میں پاکستانی میں میڈم نور جہاں کا نام ہی سانی کوئی نہیں ہے بڑی اچھی رونہ لیلہ تھی ناظرین رونہ لیلہ بنگلہ دیش میں ہوتی پاکستانی سنگر تھی اور وہ ان کو عام طور پر تین ملک کی گلوکارہ کہا جاتا ہے ہمارے ہمسائے ملک کی پاکستان کی اور بنگلہ دیش کی بنگلہ دیش پاکستان تھا کھیل وغیرہ آپ نہیں کھیلیں فوٹبال اور کرکیٹ اچھا فوٹبال کھلاڑی رہا ہوں فیوریٹ فوٹبال کون رہا ہے آپ پیلے تھا پیلے جی وہ جو اس کو پاکستان میں یہ تھا کہ اس زمانے میں سکھر میں بڑی ٹیمیں آتی تھیں تو کراچی سے جو ٹیمیں آتی تھیں اس میں مراد کا نام مراد بلوچ مراد بلوچ مراد بلوچ مراد بلوچ کوئی اور ہوتا تھا فوٹبال یہ کوئی ریسرچ کرنے پڑے گی بلکل کرکیٹرز میں کون لوگ ہوتی تھے عمران خان تھا وسیم تھا جناب عمران خان کو پسند کرنا لازمی ہے تو اس کے بغیر ہم نہیں رہ سکیں گے بغیر بہت اچھا کھیلتے تھے یہ میری رائے ہیں لیکن آپ کی کیا رائے ہیں یہ سرفراز نواز وسیم باری یہ بہت اچھا زہیر عباس یہ اس دور کے کھلاڑی تھے جاوی جاوید میاد مطلب آپ کی جو فیوریٹ ہیں وہ بھی ماشاء اللہ سا آپ نے فیوریٹ رکھی ہوئے بچپن کیسے بھائی بھائی ہم چار بھائی ہیں چار بہن ہیں میں بڑھا ہوں سب سے تو آپ شرارتیں کرتے تھے شرارتیں تو گھٹھی میں شامل ہیں بچہ شرارت نکرے اکھالا چورن اس کو کہتے نانی نانی یہ ہم کیر سے نیاز لے کر آئے مٹھائی بچاری جب مون کھولتی تھی چورن جب اس کے دانتوں میں جاتا بچاری ایسی ہو جاتی ہوں گی تو وہ ان کو پھر کیا کرتے تھے ان کو معافی بغیرہ کیونکہ وہ ہمیں پالتی بھی تھی نانی تھی شرارت کا مزہ اور جو میں یاد داشتیں لکھ رہا ہوں ابھی تو اس میں اس طرح کے چند لوگ ہیں جن کو لکھ پڑے گا جن کے ساتھ ہم نے شرارت کی وقت گزار چیز بچپن تو یہ داستان کبھی پڑھنے کو ملے گی تو آپ کے بچے کتنے ہیں میرے تین بچے ہیں دو بیٹے ایک بیٹی ہے تو یہ ماشاءاللہ سے وہ بھی اس ہی اس میں ہیں کچھ سرویس وغیرہ میں آئے ہوئے ہیں سوشل ویل فیر کی ورکنگ ہے یا وہ اپنے لیے سیٹ ہیں لیکن جو ہے ان کی گھٹی میں بھی جراسیم ہیں جو اپنے طور پر بھی کچھ نہ کچھ کرتے رہتے ہیں بلکل جو آپ عام طور پر کیا سمجھتے ہیں کہ جب آپ اپنی اچیویمنٹس کو دیکھتے تو آپ کیا سوچتے میں کہتا ہوں کہ میری بیرس اچیویمنٹ رہی ہے میں اس پہ الگ سے پراؤٹ کرتا ہوں وہ ایسی کیا اچیویمنٹ ہے آپ کی کوئی یہ جو بک ہے نا میری یہ میری بڑی اچیویمنٹ ہے اچھا کھانے کے شوقین ہیں آپ مطلب زیادہ کھاتے کھانے والی بات کر ہوں اچھا 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 مطلب یا مچھلی ہوتی تھی اچھا مچھلی کو بہت بہت زیادہ مچھلی کھائی بھی ہے پکڑی بھی ہے کیونکہ ہم طالاب کے اوپر رہتے تھے تو طالاب میں جو جا کر مچھلیاں پکڑنا اور وہ تو ہمارے کلچر میں بھی شامل ہے سندھ کے کلچر میں بھی شامل ہے اور سبزی وغیرہ کھاتے ہیں سبزی میں بھنڈی مجھے بہت اچھا بھنڈی بھنڈی کس وجہ سے پسند ہے لیڈی فنگر ہونے کی وجہ سے بھنڈی ہونے کی وجہ بھنڈی میں جو ٹیسٹ ہوتا ہے فرائی گوشت یا پلاو میں بہت اچھا بنا تو مچھلی یقنی پلاو یقنی پلاو یقنی مچھلی اس کو فرائی کرنا جو اس کا سالن جو ہمیں کب کھلا رہے ہیں شاہ جب آپ کہیں تو آپ کھائیں گے اچھا شاہ صاحب میں کیونکہ ہم انٹ کی طرف رما دو ہیں میں چاہوں گا کہ اینڈ میں آپ سے ایک میسج میں کمیونیٹی کے لیے لوں ہماری جو ناظرین ہیں ان کے لیے لوں اور آپ سے ریکویسٹ ہوگی ویسے تو میرے گیسپ سے ایک میسج کی ریکویسٹ ہوگی لیکن آپ سے میری ریکویسٹ ہوگی کہ آپ دو زبانوں میں میسج دیں ایک موٹیویشن کا اور ان کو انکریجمنٹ حاصل ہو جی بالکل میسج جو ہے میں نئی نسل کے لیے خاص طور پر جہنو ترجی دوں گا کہ اپنے آنکھ کان دونوں کھلے رکھیں اور observe کریں دنیا کو لوگوں کو اور کوشش کریں کہ برائیوں کے بجائے لوگوں کی اچھائیوں کو جاگر کریں اچھائیوں کی طرف جائیں آپ کو یہ دنیا بہت خوبصورت لگے گی سندھی میں میں اگر یہ میسج دوں تو سندھی میں ہم یہ کہیں گے کہ دنیا مشاہد کان وقت بھی نہیں کھلو رکھو ہمیشہ مان تنظیم کے حوالے سے کوئی اچھی بات آپ نے شیئر کرنی ہو تو آپ کومیٹ میں ضرور لکھیں اور آپ ہم کوشش کریں گے کہ آپ کی ہم شاہ صاحب سے اس بات پر بات کروا سکیں جس سے کہ آپ کو فائدہ حاصل ہو اور اسی پوائنٹ پر میں شاہ صاحب کا دوبارہ سے شکریہ آزا کروں گا کہ شاہ صاحب آپ نے اپنے اتنا قیمتی وقت نکالا اور ہمیں دیا اور ہمیں اپنی باتوں سے ہمارے دماغوں کو ماشاءاللہ سے روشن کر دیا آپ کا بہت شکریہ زفر صاحب کہ آپ نے مجھے عزت بخشی اور میری باتوں کو آپ نے ریکارڈ کیا اور میں اس موقع پر آپ کو یہ کتاب پیش کرتا ہوں کہ آپ اس کو ضرور پڑھئے گا اور اس پر آپ کا تفسرہ جو ہے وہ ہمیں بہت کام آئے گا بہت شکریہ اس کو میں ضرور پڑھوں گا اور ناظرین آپ کا بہت بہت شکریہ آج آپ نے ہمارے ساتھ اتنے بہترین انٹرویو کو انجوائی کیا اور نہایت خوشگفتار شخصیت سے ہماری بات ہوئی اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ ہمارے اس انٹرویو کو آج کی انٹرویو کو بھی لائک کریں گے لائک کرنے کیلئے لائک کے بٹن کو کلک کریں اور جب لائک کر لیں تو دوسروں سے اس انفرمیشن کو شیئر کرنے کیلئے شیئر کیجئے اور جب شیئر کر لیں پھر آپ کو اگر یہ چیز اچھی لگ رہی ہے تو آپ کو کنٹینیس اس کی سپورٹ چاہیے ہوگی تو آپ سبسکرائب کریں چینل کو سبسکرائب کرنے کے لئے آپ کو چینل کا نام بھی یاد رکھنا پڑے گا چینل کا نام ہے ریکلیم یور لیجنڈز زفر اقبال کو آتے وقت کے لئے اجازت دیجئے انشاءاللہ اگلی بار پھر کسی گیسٹ کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی السلام علیکم خدا حافظ پاکستان زندہ بات